عید کی رات لیلت الجائزہ جو مانگیں ملے گا عید کی رات یعنی لیلت الجائزہ کو دو رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد ایک تسبیح یا توابو یا کریمو نہائی توجہ دھیان اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور تصور یہ ہو کہ جب یا توابو پڑھیں تو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کا خیال ہو کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں اور سخت ندامت ہو اور جب یا کریمو پڑھیں تو اللہ تعالی کی رحمت کا ایسا تصور ہو کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا ہے اور میرے گناہ معاف کر دیئے ہیں رزق میں وسط پریشانیوں سے نجات مشکلات کا حل گناہوں کی زندگی سے چھٹکارہ نسل در نسل چلی آرہی بیماریاں عذاب لانت اور پھٹکار سے نجات کے لیے لا جواب عمل ہیں فوت شدگان کو عیدی دیں جو شخص عید کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا احسال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالی اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا عید کی چاند رات جادو بندشیں ختم شیخ الوظائف کا بتایا ہوا عمل چاند رات کو دو رکعت نفل نماز حاجت اور توبہ کی نیت سے ادا کریں اور اس کے بعد یا طوابو یا قریمو کی ایک تسبیح پڑھیں اس عمل کی بے شمار فضیلتیں ہیں اس عمل کو کرنے سے انسان کیسی رات بخشش ہو جاتی ہے بندشیں ٹوک جاتی ہیں جادو ختم ہو جاتا ہے رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں بارہا کا آزمودہ اور نہایت تیر بہدف عمل ہے جمت الودا کا خصوصی عمل اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جمت الودا کے دن نماز اثر سے مغرب تک سورہ فرقان کی آیت نمبر پینتالس لکھ کر اپنے پاس رکھیں جس وقت جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو آپ اپنی درد والی جگہ پر باندھیں اور درج بالا آیت پڑھتے رہا کریں جتنا بھی برانا درد ہوگا انشاءاللہ جاتا رہے گا اور چند دن میں درد کا سیرے سے وجود ہی نہ رہے گا ایسے عامال دردوں کے لئے کاتے ہوتے ہیں اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں یقین اور اعتماد شرط ہے عید کا نیا سوٹ آپ کی آفات تلوا سکتا ہے شیخ الوزائف تحمد برکاتہم ملالیہ کا بتایا ہوا عمل جو شخص نیا کپڑا پہنے اور ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لے تو ساری آفتیں، نظرِ بد، حاسدین، بیماریاں، جادو، تندستی وغیرہ اس سے ٹلی رہیں گی اور وہ ان سے محفوظ رہے گا اور جب تک وہ شخصی کپڑا پہنتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرماتے رہیں گے لیرت الجائزہ میں جادو بندشیں ختم چاند رات کو دو رکات نفل نماز حجت توبہ کی نیت سے ادا کریں اور نماز کے بعد یا طوابو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھیں اس عمل کی بے شمار فضیلتیں ہیں اس عمل کو کرنے سے انسان کی اسی رات بخشش ہو جاتی ہے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں جادو ختم ہو جاتا ہے رشتے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں بارہا کا آزمودہ اور نہائی تیر بہدف عمل ہیں بارہا کا آزمودہ